شیشا گلی بالے کرے یزی یزی پلنا دیکھا میرے سامنے برنا پٹک کے ماروں گا تجھ کو علی علی کہے گا پٹک کے مارے لگائیے دو چار کھڑے ہوگا نارے تک کے نارے سالک ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے نارے سالک تکی نہ نظر کوئی ڈالے ہم لوگ ہیں رضا والے مان علی کہے کہے جو حسین والا ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور جب تک حسین والا نہیں ہوگا حسین والا نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہے حسن حسین 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 جب میں آہستہ ہو جاؤں آپ کو کہنا ہے یا حسین اور یا حسین سن کر بہت دوں گا ہر ڈے ٹک ہوتا ہے حسین 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 ایک نعرہ لگتا ہے حلی یا حسین یا حسین یا حسین وہیسا لگائیں گے انشاءاللہ کلکتہ میں اب میں شروع رہا ہوں حسین 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 تیرے دربارے کی ایک خیراتیں ہیں یہ حبیبی محلہ ہے اور یہ چشتی محلہ ہے یہ قادری محلہ ہے ہسن حسین یہ چشتی یہ قادری وہ مدینہ محلہ والے ادھر بیٹھے ہوں آپ ہی ذرا ہاتھ اٹھا لیجئے گا ہسن حسین کبھی فاطمہ علی کہے کر میں شب کو سو سا ہوں پستر پیان بھی کہے کر یا زیادی پل نہ دیکھا میرے سامنے ورنہ یا زیادی پل نہ دیکھا میرے سامنے ورنہ شیشا گلی بھالے کر یا زیادی پل نہ دیکھا میرے سامنے ورنہ پٹک کے ماروں کا تجھ کو علی علی کہے گا پٹک کے مارے لگائیے دو چار کھڑے ہوکا نہ رے تک پی نہ رے سامنے ورنہ ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے نہ رے سامنے ورنہ نارے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے یا ہاتھ اٹھائیے نارے ہاتھ اٹھائی نارے ہاتھ اٹھائی نارے ہاتھ اٹھائی ہسن حسین دو سامن بڑھا دو یار ہسن حسین کبھی فاطمہ علی کہے کر میں شب کو سو ساو ساو بس تردد یا نبی کہے کہا یزیت پل لائے واہ 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 یزیت پل جھنا دکھا میرے سامنے ورنہ یزیت پل رہا دکھا میرے سامنے ورنہ میرے سامنہ ورنہ پiają پھٹک کے مار ہوں گا تجھ کو علی علی کہہ کرے پڑھ کے ماروں گا تجھے کو علی علی کہہ کر واہ 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 ایک بوڈی ویلڈر نہیں بھئیہ بھئیہ دیکھ لیں ایک بوڈی ویلڈر نہیں ابھی میں نے دیکھا پانسو کلو اٹھایا ایک بوڈی ویلڈر کو میں نے دیکھا چار سو اسی کلو اٹھایا تو ہوں سے بلٹ آگئے مولانا صاحب سنیے قائدے کی بات بتا رہا لیکن قسم خدا کی شیر خدا فاتح خیبر دعوات پیمبر مولا علی نے جنگ خیبر میں باب خیبر کو ایک ہاتھ سے نو سو کلو کو اٹھایا مولا علی کی طاقت کے بات کون کہہ سکتا ہے مولا علی کے ساتھ قائدیں سبحان اللہ ایک ہاتھ سے باب خیبر کو اٹھایا قائدیں سبحان اللہ اب ایک شیر پڑتا ہوں یزیدی پنناتی کا میرے سامنے ورنا پٹک کے ماروں گا تجھ کو کلکتہ کا آدمی اتنا جلدی خاموش ہونے ہی سکتا ہے ہم لوگ کہیں بھی جاتے تو کلکتہ کا آدمی کا نام لیتا ہے یوں بھی گئے تو بابا کا آدمی بھی کہتا ہے کہ کلکتہ کا آدمی بڑا اچھا ہوتا ہے کلکتہ کے لوگ الحمدللہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں کلکتہ کی بریانی بہت مشہور ہے کلکتہ کے لوگ بھی اچھے ہیں بریانی بھی مشہور ہے میں تو پورے ہندوستان میں اکثر بڑے شہروں میں گیا لیکن کلکتہ کی بریانی کی جیسا نہیں کہا اللہ کلکتہ والوں کو سلامت رکھے آمین تو کہہ دو یا اللہ کلکتہ شہر کو کسی کی بری نظر نہ لگے اچھا کلکتہ کا دعا بھی ہیں ازجد بھائی بھی بولے ہیں میں نے سب کے لئے دعا کیا یہ آدمی بہت پیار کرتا ہے یہی حال ہے کہ یہ تو محبت تھی آپ کی کہ میں آگیا ہے خسم خدا کی یہ تو محبت تھی آپ کی آپ نے بلا لیا تو میں پڑھتا بھی ہوں اور پڑھوں گا انشاءاللہ مجھے جانا کہیں تھا اس بندے کی وجہ سے جانا پڑھا موسم دینی را الہ ہے یار درہا موڑ میں آؤ میں تو دو دو تین تین گھنٹے پڑھتا بھی پڑھا گا میں موسم میں اے بابو تم لوگ ہڑ جاؤ ابھی تک ڈشٹرپ ہو رہا ہوں سننا ہے تو قائدے سے سنو لیکن لوگ دیکھ لیں کہ اسلامی جلسے کیسے ہوتے ہیں موسم میں بھی نیرالہ ہے موسم میں بھی نیرالہ ہے سرکار کو آنا ہے سرکار کیاہم بھر سرکار کیاہم بھر ایسے رہے ہاتھ کے ہرے گا سرکار کیاہم بھر دلدار کیاہم بھر لجپال کیاہم بھر میرا سوڑا آیا میرا سوڑا آیا دلدار آیا یا نبی 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 میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی نڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں فی جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی جب ہی آنسو بہے میرے سرکار کی سب کی سب عبر رحمت کے چیٹے بنے ہو گئی رات جب ظلف لہرہ گئی جب تب سب کی آچہ دنی بن گئی تو موسم میں بھی نیرالا ہے سرکار کو آنا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد لجپان کی آمد حضور کی آمد ذرہ ذرہ سے بولو لو یاسین کی آمد تاہا کی آمد سرکار کو آنا ہے سرکار کو آنا ہے ایک نام محمد سے روشن یہ زمانہ ہے ایک نام محمد سے روشن یہ زمانہ ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد لجپان کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد لجپان کی آمد دیکھیں میں زیادہ اللہ ناپ کے شیر پڑھو اور یہی یہی دراصل اصل زیادہ سے زیادہ ہر شاعر کو چاہیے جوزور کی ناپ پڑھو بے شک بے شک سرکارے کو آنا ہے آنکھیں میں بیچھا دوں گا پھر بیدم شاہ فرماتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا آدل میں تجھے دکھوں اے جلوے جانانا دنیا نے گرایا ہے آقا نے اٹھایا ہے یہ کہتا ہوا شہدہ دربار میں آیا ہے جس کا ایمان ہے دنیا نے گرایا ہے آقا نے اٹھایا ہے یہ کہتا ہوا شہدہ دربار میں آیا ہے دنیا میں اگر تو نے گھر اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا دنیا نے گرایا ہے 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 دنیا نے جھکایا ہے آقا نے اٹھایا ہے دنیا نے گرایا ہے آقا نے اٹھایا ہے یہ کہتا ہوا سیندہ دربار میں آیا ہے دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہے دینا یہ ہے میرا دیوانا جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آئی ہے اور ساری دنیا کی نگاہوں سے گیرا ہے بے دم ساری دنیا کی نگاہوں سے گیرا ہے بے دم تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے آنکھیں میں پیچھا جھو گا ساری کاری کی راہوں میں آنکھیں میں پیچھا جھو گا ساری کاری کی راہوں میں اے موت زرار رک جا اے موت زرار رک جا اے موت زرار رک جا کیوں ساری کاری کو آنا ہے اے موت زرار رک جا ساری کاری کو آنا ہے ساری کاری کی آمد دلدار کی آمد لجپال کی آمد میرا سوڑا آیا دلدار آیا مرحبا اے موت زرار رک جا ساری کاری کو آنا ہے اگلی جو اٹھائے گا ساری کاری کی عظیمت پر اگلی جو اٹھائے گا ساری کاری کی عظیمت پر وہ کوئی کہیں کہوں گردن کو اڑانا ہے وہ کوئی کہیں کہوں گردن کو گردن کو سرکار کی آمیت میں دلدان کی آمیت میں ارباز بھائی نے کہا ماں کے والے شیر پڑھ دینا ہے قسم خدا کی یہ شیر سننے کے بعد تو ارباز بھائی بھی بیٹ نہیں سکتے اے مولا میری ماں کو تُو سے حد عطا کرنا اے مولا میری ماں کو تُو سے حد عطا کرنا یہ عمر میری لے لے یہ عمر میری لے لے تیبہ ملے جانا ہے یہ عمر میری لے لے تیبہ ملے تقبیر نارِ رسالت عظمتِ والدین شہرِ اسلام شہنواج حسان اگر جو چاہو زمانینے تب دبا اپنا ایک شیر میرے